پرسنل فینانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوشحام دیئے آج پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک اور کاروباری ہفتے کا اختتام ہوا اور اس ہفتے کے دوران بہت سی کمپنیز نے ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کی کچھ کمپنیز نے ڈیویڈین وغیرہ بھی اناؤنس کیے جس کے حوالے سے ڈیٹیلز آلیڈی مختلف ویڈیوز میں آپ کے ذاتے شیئر کی جا چکی ہیں اب اگر ہم اگلے ہفتے کی بات کریں جو کہ منڈے سے یعنی اکیس اگر سے شروع ہو رہا ہے تو اس ہفتے کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز کے ریزلٹس اناؤنس ہونے ہیں بورڈ میٹنگز ہیں مختلف کمپنیز کی کچھ کے اینویل ریزلٹس اور کچھ کے ہافیرلی ریزلٹس اناؤنس ہوں گے اس ویڈیو میں چھے ایسی کمپنیز کے حوالے میں بات کروں گا کہ آنے والے ہفتے میں ان کی طرف سے ایک اچھا ڈیویڈینڈ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کمپنیز کی بورڈ میٹنگز بھی سکیجولڈ ہیں آنے والے ویک میں جن کمپنیز کے حوالے سے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ان کے باقی جو ڈیٹیلز ہیں کہ اس سے پہلے جو انٹیرم پی آؤٹس ہیں وہ کتنے رہیں اس کے علاوہ لاسٹ کوارٹر کم کا ایپی ایس کتنا رہا لاسٹ اینویل ایپی ایس کتنا رہا اور پشلے سال انہوں نے کتنا پی آؤٹ دیا یہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ رکھی جائیں گی تاکہ بہتر طور پر آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور آئیڈیا لگا سکیں کہ یہ کمپنی کتنا ڈیویڈینڈ آپ کو متوقع کے طور پر دے سکتی ہے یاد رہے کہ یہ جو کمپنیز میں یہاں پہل مینشن کر رہا ہوں اور ان کے ڈیویڈینڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ ایکسپیکٹیڈ ہے یہ ایکسپیکٹیشنز کے اوپر ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کمپنیز آپ کو ڈیویڈینڈ دیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف یہی کمپنیز ڈیویڈینڈ دیں اس کے علاوہ بھی کمپنیز آپ کو ڈیویڈینڈ دے سکتی ہیں جو پہلی کمپنی ہے وہ پاور سیکٹر میں سے ہے نشاط پاور لیمیٹیڈ این پی ایل اور اکیس اگرسٹ کو اس کمپنی کی بورڈ میٹنگ ہے اور اس کمپنی کا یہ اینول ریزلٹ ہوگا کیونکہ اس کا یئرینڈ جون میں ہوتا ہے انٹیرم پی آؤٹ کی بات کریں تو اس سے پہلے جو تین کوارٹرلی ریزلٹس اس کمپنی نے اس فنانشیل ایئر کے اناؤنس کی ہیں اس میں کل ملاکت چار روپے کا ڈیویڈینڈ دے چکی ہے اور اس کی جو ای پی ایس ہے نائن مانس کی یعنی تین کوارٹرز کی اب تک اس فنانشیل ایئر کی وہ بنتی ہے آٹھ روپے بارہ پیسے پچھلے سال جو اس کی اینول ای پی ایس بنی تھی وہ تھی نو روپے اٹھیس پیسے اور یوں لگتا ہے کہ اس سال اس کو یہ کراس کرنے میں کامیاب ہو جائی اور پچھلے سال جو ٹوٹل اس نے ڈیویڈینڈ دیا تھا وہ تھا ساڑھے چار روپے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاور سیکٹر کی کمپنیز خاص طور پر بہت ہی اچھے ڈیویڈینڈ انانونس کر رہی ہیں آج بھی پاک جن پاور لیمیٹیڈ نے ڈیویڈینڈ انانونس کیا اس سے پہلے لال پیر نے ایک بڑا ڈیویڈینڈ دیا تھا اور کچھ دیگر کمپنیز بھی اچھا ریزلٹ اور اچھا ڈیویڈینڈ انانونس کر رہی ہیں اور جن کمپنیز کا بھی ریزلٹ آنا باقی ہے پاور سیکٹر سے ان سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ بھی اچھا ڈیویڈینڈ دیں گی تو این پی ایل کے حوالے سے میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس بار جو اس کا ریزلٹ ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی ایک اچھا خاصا ڈیویڈینڈ آپ کو دے سکتی ہے اس کے بعد جو دوسری کمپنی ہے وہ ہے آئی ایس سیل انٹرنیشنال سیٹیویڈ ڈیویڈینڈ جو کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انجینئرنگ سیکٹر کی ایک کمپنی ہے اور اس کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ بھی اکیس اگستو ہزار تیز کوئے اس کمپنی کا ایئرینڈ بھی جون میں ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کا بھی یہ اینویڈ ریزلٹ ہوگا اس سے پہلے انٹرئیم اس نے تین روپے ڈیویڈینڈ دیا ہے اب تک تین روپے باسٹھ پیسے کی ارننگ کے ساتھ یعنی پچھلے تین کوارٹرز کے جو ٹوٹل اس کی ایپی ایس ہے وہ تین روپے باسٹھ پیسے پچھلے سال جو اس کا اینویڈ ایپی ایس تھا وہ بارہ شہر یا چار شہر تھا لیکن اس سال اس کمپنی کی ارننگ پر شیئر ٹوٹل کافی نیچے رہے گی کیونکہ سٹیل سیکٹر خاص طور پر پاکستان میں اور دیگر بہت سارے ایسے سیکٹرز جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں وہ ملک کی حالات کی ویسے بہت زیادہ پٹے ہوئے ہیں تو اس میں اس طرح کی جو کمپنیز ہیں وہ کافی زیادہ مار کھا گئی ہیں تو آئی ایس ایل کی بھی کوئی بہت بڑی ایکسپکٹیشن نہیں ہے کہ اس کوارٹر کا ملاہکہ اس کا ڈیویڈینڈ کوئی بہت ہی ایکسپشنل ہوگا لیکن ان اینی کیس اگر اس کے ڈیویڈینڈ کی بات کی جائے تو ایکسپکٹیڈ یہ ہی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ڈیویڈینڈ ضرور اناؤنس کر دے گی پچھلے سال اس نے ساڑھے چھے روپے کا ٹوٹل ڈیویڈینڈ دیا تھا بارہ روپے چھواریس پیسے کی ارننگ کے ساتھ اب جو تیسری کمپنی ہے اس سیکٹر میں وہ آئل ان گیس مارکننگ سیکٹر کی کمپنی ہے پی ایس او پاکسنل سٹیٹ آئل اور اس کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ تیہیس اگرس دو ہزار تیہیس کوئی ہے اس کمپنی کا بھی یہ اینیویڈ ریزلٹ ہوگا کیونکہ اس کا جو یہ ارنڈ آتا ہے وہ بھی جون میں ہوتا ہے اور انٹرم پی آؤٹ اس نے کوئی نہیں دیا اور نورملی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس کمپنی سے کہ یہ فائنل جو ریزلٹس ہوتے ہیں اسی کے ساتھ کوئی ڈیویڈینڈ آناؤنس کرتی ہے تو ای پی ایس کی بات کریں تو اکیس روپے اکیانویں پیسے اس کی اب تک کی تین کورٹرز کی ای پی ایس ہو چکی ہے اور پیشتے سال کی جو اس کی ای پی ایس تھی وہ تو بہت ہی زبردستی ایک سو تراثی روپے چیہ سیٹ پیسے اور اس نے دس روپے کا ڈیویڈینڈ دیا تھا ایک سو تراثی روپے کا ماں کے اس نے دس روپے ڈیویڈینڈ دیا تھا تو اس سال اس کی جو آرننگ ہے وہ کافی نیچے ہے اکیس روپے کے آنویں پیسے اب تک تین کورٹرز کی چوتھے کورٹرز کی منا کر بھی کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہوگا جیسے آلات ہیں اس سے لگ رہا ہے لیکن اس لسٹ کے باوجود میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ڈیویڈینڈ ضرور اناؤنس کر سکتی ہے اب اس لسٹ میں جو چوتھی کمپنی ہے وہ بینکنگ سیکٹر میں سے ہے فیصل بینک لیمیٹیڈ جو کہ پاکسن سٹوک مارکیٹ میں کمرشل بینک کی کٹیگری میں آتا ہے اور اس کی جو میٹنگ ہے وہ ہے چوبیس اگست 2023 کو بینکنگ سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں ان کا ڈیویڈینڈ دسمبر میں ہوتا ہے اس لحاظ سے جو فی بی ایل ہے اس کا یہ ہافیئرلی ریزلٹ ہوگا اور اس کے حوالے سے ہم اگر ڈیویڈینڈ کی بات کرنا تو اس سے پہلے اس نے انٹیرم ڈیویڈینڈ یعنی پچھلے کوارٹر کے ریزلٹ کے لیے کسے ساتھ کچھ بھی نہیں دیا تھا اور اس کی جو ای پی ایس تھی فردہ پیریڈ انڈنگ 31 آف مارچ 2023 وہ تھی دو روپے بارہ پیسے پچھلے سال جو اس نے کل ملا کے جو ای پی ایس شوکی تھی وہ تھی سات روپے چالیس پیسے اور سات روپے کا اس نے ڈیویڈینڈ دیا تھا تو اب بھی ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ ہافیئر لی ریزلٹ کے ساتھ یہ کمپنی بھی کچھ ڈیویڈینڈ آناؤنس کر سکتی ہے نورمالی بینکنگ سیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں وہ اچھا ڈیویڈینڈ دے رہی ہوتی ہیں اور بینکنگ سیکٹر کے ریزلٹس بھی اور ان کی ارننگز بھی اس سال کافی بہتر ہیں جس میں ایک بڑا فیکٹر کرنسی کی جو کنورجن کی بیسس پہ ان کو فائدہ ہوئے وہ بھی ہے کیونکہ ڈالر کی جس طرح اپریسیشن ہوئی ہے تو اس کا بینکنگ سیکٹر نے کافی فائدہ اٹھایا ہے اب اس لسٹ میں جو پانچوی کمپنی ہے وہ ہے انڈس موٹر اور اس کمپنی کی جو بورٹ میٹنگ ہے وہ پچیس اگرز دوہزار تیس کو ہے اس کمپنی کا بھی یہ اینویل ریزلٹ ہوگا اس کا یرن جون میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے بیالیس روپے اسی پیسے کی یہ ڈیویڈنڈ دے چکی ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو کوارٹرلی جو تین ریزلٹس ہیں ان کے ساتھ اور اس کی ای پی ایس کی بات کرنے تین کوارٹرز کی تو وہ بنتی ہے چوہتر روپے پیانتیس پیسے اور پچھلے سال کی ای پی ایس اس کی تھی دو سو ایک روپے چار پیسے اور پچھلے سال اس نے کل ملا کے ترانوے روپے پچھتر پیسے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا اس سال اس کی ایرننگ کافی نیچے ہے پچھلے سال کے مقابلے میں یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا جو ڈیویڈنڈ اگر اس ریزلٹ کے ساتھ ہوپفلی اناؤنس ہوگا تو وہ بھی کوئی بہت بڑا ریزلٹ نہیں ہوگا بہت بڑا ڈیویڈنڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس سال اس کمپنی کے ایرننگ سافی ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن ان اینی کیس سے ہی کن ایکسپیکٹ کہ کچھ سکھ ڈیویڈنڈ اس کمپنی کی طرف سے ضرور اناؤنس ہوگا اب اس لسٹ میں جو آخری کمپنی ہے وہ داود ہرکولس ڈی اے ڈی اے ڈی ویو ایچ اور اس کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ تئیس اگرس دو ہزارت تئیس کو ہے اور یہ ہافی ایرلی ڈی ریزلٹ ہے اس کمپنی کا اس نے انٹرم ڈیویڈنڈ آلڈی پندرہ روپے دے دیا ہے اور ایپی ایس کی 0.86 تھی اور لاسٹ رس کا آئینوال ایپی ایس تھی وہ سات روپے سا سٹھ پیسے تھی اور پندرہ روپے کا اس نے ڈیویڈنڈ دیا تھا اگر ارنی کے عذاب سے دیکھا جائے تو اس نے جو ڈیویڈنڈ دے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن کچھ کمپنی سٹاک مارکٹ میں ایسی بھی ہیں کہ جو کہ اپنے جو ریزورفز ہوتے ہیں اس میں سے بھی اچھا خاصا ڈیویڈنڈ دے دیتی ہیں تو ایم ایکسپیکٹنگ کہ اس ریزلٹ کے ساتھ یہ کمپنی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیویڈنڈ دے سکتی ہے تو یہ تھی وہ چھے کمپنیز جس کا اگلے ہفتے بورڈ میٹنگ کے ساتھ ڈیویڈنڈ آناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ کمپنیز ہیں جن کی بورڈ میٹنگز ہیں لیکن ہسٹوریکلی اور جو میری اپنی پرسنل گٹ فیلنگ ہے اس کے ساتھ سے میں نے ان کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا کیونکہ کچھ کمپنیز جو ماضی میں اچھا ڈیویڈنڈ دیتی بھی رہی ہیں اس وقت ان کی جو سیچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے ضرور نہیں کہ ہر کمپنی آپ کو اگر ماضی میں ڈیویڈنڈ دیتی رہی تو اب بھی اتنا ہی ڈیویڈنڈ دے یا ڈیویڈنڈ دے بھی اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا تھانکیو بہرے مچ